یہ دیکھیں جی اس ٹیم پہ سمندر کی یہ پوزیشن ہے یہ سینڈ سپیڈ مین چوکے اور یہ سمندر کا پانی سارا نکل کے یہ باہر روڈ پہ اس طرف جا رہا ہے اور یہ بلکل یہ پانی سارا روڈ پر آ چکا ہے اور اس ٹیم پہ سمندر میں کم سے کم آٹھ سے دس فٹ اونچی لے رہے ہیں اور یہاں کے ریسکیو آداروں کے مطابق ابھی یہ پانی میں مزید توگیانی ہوئی گی اور یہ بارہ سے ایک بجے تک یہ مزید پڑھے گا تو عوام سے یہی درخواست ہے کہ وہ پلیز سمندر کی طرف نہ آئیں اور اپنے گھر میں رہیں سیف رہیں تاں کہ کوئی جانی نقصان نہ ہو اور آپ لوگوں کے لیے یہ جو تفریح ہے یہ ساری زندگی کا پچتاوہ نہ بنے تو پلیز آپ انجوائے کریں اپنے گھر میں رہیں اپنی فیملی کے ساتھ رہیں اور آگے سمندر کی طرف آنے سے گریس کریں یہ ہماری آپ سے خصوصی طور پر ریکویسٹ ہے کیونکہ سمندر میں اس ٹیم پہ تفاہن ہے اور اٹھارہ تاریخ تک مزید میکمہ موسمیات والوں نے بھی اور تمام جو میڈیا ہے ایلکٹرونک میڈیا ان کے ذریعے عوام سے عوام کو اگائی دیئے کہ آپ سمندر میں طوفان ہیں اور سائلی پٹی پہ چانے سے گریس کریں تو یہ دیکھیں کہ پانی ابھی کتنا اوبر ہو رہا ہے کہ بلکل پار روڈ پار آیا ہوئے ہیں موسیقی 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 آپ موسیقی موسیقا 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 یہ سمندر کا پانی جو ہے یہ سارا آوروں کے یہ روڈ سے آگے کی طرف بیہ رہا ہے اور یہ تمام ریسکیو ادارے جو ہیں یہ الٹ کھڑے ہیں اور پانی یہ پورا سمندر سے باہر آ رہا ہے سارے روڈ پر جانب پانی ہے یہاں تک کہ ہماری جو چوکی ہے یہاں سینڈ سپیٹ یہ بھی سیفنی ہے پانی اس کے اندر بھی داخل ہو گیا ہے اور پانی کا بھاؤ بھی جو ہے وہ کافی تیز ہے تو یہ بلکل سمندر سے پانی آور ہو گئے یہ باہر آ رہا ہے اور مزید ہے بیس میں جو ہے وہ تو گیا نہیں آئے گی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا پانی سے بھرا پڑا ہے اور اس میں مزید شدت آ رہی ہے یہ پانی وہاں سے لہریں ساری پانی کو بار پھینک رہی ہیں لہروں کے ذریعے جو ہے اس ٹم پہ آٹھ سے دس فٹ اونچی لے رہے ہیں اور بلکل سائل کے ساتھ ٹکرا ٹکرا کے پانی جو ہے نا سارا لہروں کے ذریعے باہر آ رہا ہے تو اس لئے عوام سے درخواست ہے کہ وہ اس طرف آنے سے گریز کریں اور اپنا اور اپنے بچوں کا خیال رکھیں شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت میں کھڑا ہوں سینڈ سپیٹ منوڑا روڈ پہ اور یہاں اس ٹم پہ سمندر کی یہ پوزیشن ہے کہ لہریں کم از کم آٹھ سے دس فٹ اونچی لے رہے ہیں اور پانی جو ہے سمندر سے بلکل آور ہو کے باہر روڈ کی طرف نکر رہا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لہروں کی پوزیشن اور سمندر اس ٹم پہ فل اروج پہ ہے اور ابھی تقریباً بارہ بجے یہ اس سے مزید بڑھے گا جو یہاں کے رسکیو کے ادارے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ بارہ بجے کے بعد اس سے آگے مزید بڑھے گا اور سمندر میں مزید تو گیانی آئے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی کیا پوزیشن ہے اور کتنی فٹ اونچی لے رہے ہیں جو ہے وہ آ رہی ہیں تو اس وقت کم سے کم آٹھ سے دس فٹ اونچی لے رہے ہیں اور یہ سمندری خدود جو ہے وہ مکمل ون فورٹی فور کا نفاز ہے اور بند ہے اور پیچھے ماری پور سے جو ہے ان کو واپس ریٹن کیا جا رہا ہے اور عوام سے درخواست ہے کہ وہ یہ اگلے دو تین روز تک جو ہے وہ سمندر کی طرف روک نہ کریں احتیاط کریں اپنا اور اپنے بچوں کا خیار رکھیں ہماری عوام سے یہی اپیل ہے کہ سمندر میں طوفان ہے اور کمیسٹر صاحب کراچی نے ون فورٹی فور کا نفاز بھی کیا ہوا ہے اور جو لوگ ون فورٹی فور کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو ان کے خلاف قانونی چہراجوئی بھی عمل میں لائی جاتی ہے تو عوام سے یہی درخواست ہے کہ وہ احتیاط کریں اور گھر میں رہیں یا سی سائٹ کے علاوہ کسی اور طرف کسی فارم آوز یا کسی پارک وغیرہ کی طرف فیملی کے ساتھ نکل جائیں لیکن پلیز 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 سمندر کی طرف روک نہ کریں کیونکہ سمندر کی پوزیشن جو ہے اس ٹیم پہ انتہائی خطرنا گئے اور عوام سے یہی درخواست موسیقا ہی موسیقا موسیقی